اسلام علیکم تمام دوستوں کو میرے چینل فینس کلیب کے اوپر خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ شرفان کیا نہیں اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ الی بابا پلیٹ فارم کیسے ورگ کرتا ہے جس سے کیسے چیزوں کو پریکیور کر کے ہم پاکستان انڈیا یا اپنے جس حریر سے آپ پیلونگ کرتے ہیں وہاں پر مغوا سکتے ہیں سب سے پہلے چیز کے الی بابا جو ہے وہ پلیٹ فارم یہاں پر آپ کو تمام چیزیں کمپنیز سے ڈائریکلی اویلیبل ہوتی ہیں اور ان چیزوں کو لے کے آپ اپنے ملک کے اندر امپورٹ کر سکتے ہیں اب کوئیسے نہیں ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی چیز ہم امپورٹ کر رہے ہیں تو اس کے اوپر کمیشن اس کے ٹائیکس اس کی کسٹم کریرنس وہ کس طریقے سے ہوگا وہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو کے اندر بتاؤں گا اس ویڈیو کے اندر میں جس آپ کو گو تھو کرو ہوں گا کہ علی بابا کیا ہے اس کے اندر باہر ہیں ان کی کیا رائے سے باہر کو کیا فیسلٹیز دیتے ہیں علی بابا اور ان فیسلٹیز کو ہم کیسے اویل کر سکتے ہیں سب سے پہلی چیز کہ علی بابا سے ہم کوئی بھی چیز اگر کوئی کیور کرتے ہیں تو اس کے لیے تو سرچ کا آپشن سیمپل ہے جو کہ ہم اپنی دراز کے اوپر ایمازون کے اوپر ہر ایک جگہ پر کرتے ہیں سیم اسی طریقے سے ورک کرتا ہے لیکن یہاں پر چھوٹی موٹی ہم کچھ ایجسمنٹس کرتے ہیں لیٹسے میں پاکستان سے ہوں تو ہم یہاں پر پاکستان روپیز کے اندر اپنی کرنسی کو پارن ایکسینج ریٹ کے حساب سے سیٹ کر سکتے ہیں جب یہ ہماری کرنسی کے اندر پنورٹ ہو جائے گا تو ہمیں تمام چیزیں ہماری لوکل پرائسز کے اندر نظر آئیں گے اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کوئی بھی چیز جو ہم پری کے اور کرنا چاہ رہے ہیں وہ سب سے سستی ہے یا پھر مہنگی ہے اس کے لیے ہمیں ہر ایک چیز کو اس کی سرچ کرنے پڑے گی اور اس کے پاس ہم اس کو پری کے اور کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کے پاس مائی علی بابا کا اپشن آتا ہے جس کے اندر آپ کی ڈیٹیلز اور منیج آر ایف کیوز، آرڈرز، کریوٹیز، ایکاونٹ، ساب منٹ آر ایف کیو، بائر کلپ میں آپ کو جو چیز بتانا چاہ رہا ہوں آج وہ ہے بائرز کلپ بسکلی علی بابا جو ہے وہ بائرز کے لیے ایک لیدہ سے کیٹیگری بنای ہوئی ہے جس کو بائرز کلپ کہتے ہیں وہ کس طرح ور کرتی ہے ہم اس کو آج دیٹیل میں دیکھیں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا اسورپ گولڈ سٹینڈرڈ ہے یہاں پر میرے پاس کیا کچھ فیسیلٹیز ہیں اس کو ہم یہاں پر ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے ویو آل لیولز کرتے ہیں جو آپ سٹینڈرڈ لیول ہوتے ہیں دو سو سے لے کر نو سو نانوے تک آپ کے پاس فائف ہنڈرڈ یو ایس ڈالرز کو ایک ری فانڈ ہوتا ہے جو ہی آپ سلور کے اوپر یعنی کے ون تھاؤزنڈ آپ ان کے پوائنٹس آویل کرتے ہیں تو آپ کو ایک اور اپشن اوپن ہو جاتا ہے کہ آپ جب بھی کوئی نیا سپلائر کے ساتھ آپ کانٹیکٹ کریں گے یا اسے ساتھ کام کریں گے تو پھر آپ کو ٹین ڈالرز آف ملے گا گولڈ کے اندر دو اپشنز اوپن ہو جاتے ہیں جس میں میمبرز پرائز اپ ٹو فٹی پرسنٹ آف یہ مختلف آپشنز ہیں جس کے اندر آپ کو یہ مختلف سچائشنز کے اندر آپ کو میمبرز کی پرائز جو ہے نا وہ ٹی پرسنٹ آف ملتی ہے اس کے بعد نیکس اوپشن گولڈ میمبر کے پاس ہوتا ہے وہ آر ایف کیو کوٹس و سپلائر پریفرنسز یعنی کہ آپ اپنے لحاظ سے ریکویسٹ فار کوٹیشن کر سکتے ہیں سب سے مین اور پیسٹ آفشن جو ہے وہ آر ایف کیو کا ہے بسکلی علی بابا کے دو سب سے بہترین آفشنز ہیں ایک آفشن تو یہ ہے کہ کوئک ریفنڈ جو ہے نا جو ہی ڈسپیوٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کو کوئک ریفنڈس کے اندر کر دیتا ہے اور دوسرا آفشن ان کا آر ایف کیو کا ہے یعنی کہ آپ کوئی بھی چیز جو پرچیس کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے کوٹیشن فلوٹ کریں گے وہ اسی کمپنی کے پاس جائیں گی جو کہ یہ منیفیکچر کر رہی ہیں اور وہ کوٹیشن اپنی دیں گے جب یہ کمپنی کے پاس آر ایف کیوز جائیں گے وہ اپنی بیسٹ پرائس آپ کو کوٹ کریں گے اور جو ہی یہ کوٹ ہوں گی تو پھر ان کوٹیشن کو آپ چیک کر کے اپنا بیسٹ سپلائر وہاں سے چوز کر سکتے ہیں نیکسٹ آپشن آجاتا ہے پلٹینیوم کا پلٹینیوم کے اندر علی بابا فلفلمنٹ سرویس بھی آپ کے پاس انیبل ہو جاتی ہے کہ علی بابا آپ کی سرویسز پروائیڈ کرتا ہے کہ آپ کی ریکویسٹ جو ہے اس کو چیک کرے گا اور وہ خود آپ کی بیسٹ پرائیس آپ کو دے گا جو بھی اس سب سے منیمم کوٹ کرے گا نیکسٹ آپشن جو انیبل ہوتا ہے وہ سپیشل شپمنٹ ان کونسلیڈیشن سرویس یعنی کہ آپ کو وہ شپمنٹ کی بھی سپیشل آفرز آپ کے پاس آنے شوی ہو جاتی ہیں پلٹینیوم کے بعد پرو بائر یہ پرو بائر جو ہے نا ویا ویریفیکیشن یہاں پر ویریفیکیشن پاکستان کے اندر تھوڑا سا ممکن نہیں ہے کیونکہ پاکستان کے ٹیکس ٹیکسز جو ہیں وہ ان کے ساتھ میچ نہیں کرتے ہیں تو انٹین ہمارا وہاں پر نہیں چلتا اس لئے یہ والا آپشن جو ہے وہ پاکستان میں تھوڑے سے لیمٹیڈ یوزر کے پاس ہو کر جن کے پاس باہر کے انٹین ہیں وہ یہ دو آپشنز یوز کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ چوبیس گھنٹے یا ساتوں دن میں سے کسی ٹائم پر بھی آپ میسیج کریں گے تو علی بابا آپ کو اپنی سروس پروائیڈ کرے گا کسٹمر سپورٹ سروس جو کہ آپ کا کوئی بھی ڈسپیوٹ ہے اس کو اپن کر کے فوراں سے حل کرنے کی کوشش کریں گے یہ تو ہو گیا علی بابا کا شارٹ ڈسکرپشن میں نے علی بابا سے جس چیزیں پر چیز کی تھی تو ان کے اوپر میرے اتنے پائنٹس ہو گئے جس کی بیس کے اوپر اپریڈ ہوتا جا رہا ہوں ان کے اپریڈیشن کے اندر مخصف چیزیں ہیں جس کے اندر سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ ڈیلی لاغن کریں سرچ کریں کوئی نیا سپلائر اسے سرچ ایٹ کریں آپ کو پوائنٹس ملتے رہتے ہیں آپ اسی طریقے سے ارن کر کے اپنے لیول کو انکریز کر سکتے ہیں اب چلتے ہیں پروڈیکٹس کی طرف کے پروڈیکٹس کس طریقے سے یہ کرتے ہیں مثال کی طور پر ہم پیزا سٹوریج کنٹینر دیکھتے ہیں آپ کے پاس ایک کسٹمائزیبل کا اپشن آتا ہے اگر آپ کسی بھی پروڈیکٹ کے پر اپنا لیبل کروانا چاہیں تو وہ کسٹمائزیبل کے اندر آتا ہے ریڈی ٹو شیپ وہ پروڈیکٹ تیار ہیں اور آپ فورم سے اس کو آرڈر کر سکتے ہیں آل سپلائرز اس کے اندر تمام سپلائرز جو کہ آویلیبل ہیں وہ آپ کے پاس آ جائیں گے ویریفائیڈ منفیکچرز وہ ہوتے ہیں جس کو علی بابا نے خود جا کے چیک کیا ہوتا ہے اور وہ چیک کر لیتے ہیں ان کی کتنی کیپیویلٹی ہے ہم ویریفائیڈ منفیکچرز کے اوپر جاتے ہیں ویریفائیڈ منفیکچرز ہمارے پاس وہ ہوتے ہیں جن کے کیپیسٹری کے چیک کر چکے ہوتے ہیں اور کمپنیز نے علی بابا کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کو بیسٹ سرویسز پروائیڈ کریں گے اور یہ ان کی ساری ایفیکٹی کیپیویٹی یہاں پر انہیں ڈیفائن کی ہوئی ہے کہ کون کون سے طریقے سے وہ آپ کو سرویسز پروائیڈ کر سکتے ہیں آل سپلائرز میں جائیں گے تو ہمارے پاس تمام سپلائرز آ جائیں گے انکلیوڈنگ وہ بھی جو کہ منفیکچرر ہیں اور وہ جو کہ علی بابا کے اوپر انہوں نے صرف لاغن بنایا ہوا ہے اور وہ صرف آپ کو پرچیز کر کے کسی فیکٹری سے پرچیز کر کے چیز پروائیڈ کریں گے جس کے اندر وہ آلڈی اپنا کمیشن رکھ چکے ہوں گے اگر آپ منفیکچررز کے پاس جائیں گے تو پھر یقیناً آپ کو بیسٹ اور لویسٹ پرائیس ملے گی ریڈی ٹو شپ کے اندر آپ کو وہ چیزیں ملتی ہیں جو کہ آلڈی بنی ہوئی کمپنی سے پاس پڑی ہوتی ہیں اور وہ آپ وہاں سے جسٹ آرڈر دے کے پرچیز کر سکتے ہیں جب آپ کوئی بھی چیز آرڈر کریں گے تو وہ سپلائر جو ہے وہ آپ کے ساتھ کانٹریکٹ کرے گا جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو سرویسز پروائیڈ کر رہا ہے یا پروڈیکٹ پروائیڈ کر رہا ہے اس کے پر وہ اپنی ساری ٹرمز و کنڈیشنز ڈیفائن کرے گا یہاں پر ایک اور آپشن آتا ہے کمپیر کا اگر میں اس کو دو پروڈیکٹس کو آپس میں کمپیر کروں تو میرے پاس یہ آپشن آبیلیبل ہے جس کے اندر میں کسی بھی تین پروڈیکٹس کو چار پروڈیکٹس کو آپس میں کمپیر کر سکتا ہوں اور اسی سے مجھے معلوم ہو جائے گا کہ میرے لیے بیسٹ پرائیس بیسٹ چیز کونسی ہے اب یہاں پر ایک چیز کہ یہاں پر ڈالر کے اندر ریٹ آ گیا ہے جس کو آپ نگلیکٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ کہ آپ کو پرائیس کے اندر انفرمیشن مل جاتی ہے اب یہاں پر ہمیں جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم یہاں پر ہائلائٹ ڈیفرنٹس کروا سکتے ہیں کہ جو جو چیزیں یہاں پر ڈیفرنٹ ہیں اور ہائیڈ ڈا سینٹ ہمیں یہاں پر یہ یہ چیزیں ڈیفرنٹس مل رہی ہیں لیکنز کہ ایک تو پرائیس کا ڈیفرنٹس ہوگا لازمی بات ہے دوسرا مین پروڈیکٹس ان سے بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کمپنی کی کتنی کس کس کٹیگری کو یہ ہٹ کر رہی ہے تیسرا یہ ہے کہ اینوال سیلز والیوم سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا لیول کیا ہے یہ کتنی بڑی کمپنی ہے نمبر آف یئرز ایٹ آنی بابا وہ ہمیں یہاں پر پتہ چل جائے گا ٹرانزیکشن ہسٹری سے بھی پتہ چل جائے گا کہ لاسٹ سیکس منٹس کے اندر کتنی ٹرانزیکشن سے کر چکے ہیں اور چیٹ کی فیسلیٹی سب کے پاس ہوتی ہے اب ہمارے پاس یہ انفارمیشن کمپنی کے لحاظ سے آگئی یہ بالکل ڈیپ سرچ کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ جس کے اندر آپ ڈیپ سرچ کر کے کوئی بھی پروڈیکٹ آپ اپنے لحاظ سے دیکھ سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی